کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ میری سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پیک ٹائم ہے وہ سات سال کی عمر میں ختم ہو جاتے ہیں انسیڈنٹلی اور انفورچنیٹلی جتنے والدین شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے بچہ یوں کرتا ہے میرے بچہ یوں نہیں کرتا اس کو سیاسے ذمہ داری نہیں ہے اس کو ماں کا کوئی احساس نہیں ہے وہ چھوٹی بین کو تپڑ مارتا ہے پڑتا نہیں ہے ان سب کی بنیادیں ہم نے سات سال کی عمر میں رکھ دی ہوتی ہیں کیونکہ سیونن ایئرز تک آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے اس کا اپنا کانسیس مائنڈ نہیں ہوتا بالکل اور وہ ریکارڈ کیا کر رہا ہوتا ہے پیٹرن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو باڈی میں لیبل اپنے دماغ میں لیبل کر رہا ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور صحیح غلط کے لیے جو اس کا فلٹر ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں لہٰذا ایک کوئی بھی ایونٹ ہوا ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا اگر ماں نے اس پہ اپروول کا اظہار کیا ہے بھائی اپنے جسچر سے اپنی ہاتھ سے یا مو سے کیسے تو بچے کے دماغ میں وہ صحیح کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا اگر ماں ہر وقت نکرانی کو تھپڑ مارتی ہے نکرانی کو ڈانٹی ہے نکرانی کو کہتی ہے تم فضول عورت ہو تم گندی عورت ہو تم غلط عورت ہو یہ کرتی ہے وہ اس کے ساتھ کیٹیگری نہیں بنائے گا وہ یہ کہے گا یہ ہی درست ہے یہ ہی درست ہے تو وہ اب اس کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو گئے ہیں لہذا جب سات سال کے بعد آپ نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب ٹیپ ریکارڈر کے وہ نیچے سے ایک ڈنڈا سا اس کو توڑ دیتے تھے تو اب نیا ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی اب تقریباً سات سال کے میں ریکارڈنگ بند ہو گئی اب جب بھی آپ پلے کریں گے وہ ہی گانا لگے گا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے اگر اس نے گانا کیا ہے تو گانا بجے گا اگر کوئی تقریر کیے تو تقریر بجے گی اگر کچھ بھی آپ نے کیا وہ بجے گا تو اس لیے جو ہمارے بڑے ابھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے روٹ کاؤز وہ ہی سات سال کی ہوتی ہے اچھا اب آپ کہیں پھر تو ہم بس مر گئے پھر تو ہم کیا کریں لیکن اس میں ایک ray of hope ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے اس لیے کہ اگر بچے کے اندر conscious اسی وقت سے develop ہو جائے اور وہ اپنے conscious کو use کر کے کام کرنا چاہے تو ہمارا conscious brain بہت slow ہے کیونکہ ہمارے conscious brain نے یعنی اس کا already program ہے ہی کوئی نہیں اس نے پہلا ایک نیا program write کرنا ہے اس نئے program کو execute کرنا ہے اور اس کو پھر آگے play کرنا ہے ہماری بات سمجھ رہے نا تو یہ تو اتنا slow ہے اور cognitive energy اتنی ہماری لگ جائے کہ ہم تو اگلے دن پاگل ہو جائیں تو سات سال کی عمر تک 95% زندگی کے کاموں کے لیے program لکھے جا چکے ہوتے ہیں so most of our work actually does not require cognitive energy وہ ہم بغیر attention کے ہی اپنے automation میں کرتے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ایک window چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے وہ window ہے conscious mind 95% mind کا نام ہے habit mind preconditioned mind programmed mind اور 5% mind کا نام ہے conscious mind یہ conscious mind بہت slow ہے یہ بلکو ڈھلا mind ہے کیونکہ اس نے ہر دفعہ پورا program جیسے آپ نے ایک document لکھنا ہے تو document لکھنے کے لیے computer کے بیچے ایک پورا program بنا ہوگا ہے وہ program نہیں ہے آپ نے ہر لفظ کے لیے program لکھنا ہے اور پھر کرنا ہے تو وہ کتنا slow ہوگا ہر نئے ایکٹ میں تو وہ جو conscious mind کی window ہے نا وہ available ہے ہر ایک کے لیے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آپ کے بچے کے لیے بھی ہم نے اس conscious mind کی window کے through اس کے program کو change کرنا ہے اسی لیے اہمیت ہے workshops کی باتوں کی نصیحتوں کی بات کرنے کی چلنے پر وہ صرف اس 5% کو لیکن وہ دروازہ کھولنے کی کچھ شرائط ہیں بند دریچوں پہ جیسے فیض کہتا ہے نا جس طرح بند دریچوں پہ ہوئی بارش سنگ جو ہماری نصیحتیں ہیں نا وہ بند دریچوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہے بس اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کھولنے کی ایک چابی ہے بس ایک چابی اس چابی کا اردو میں نام ہے پنجابی میں مان انگلیش میں کہہ لیں trust محبت کہہ لیں love کہہ لیں اگر آپ کا بچہ ہو یا کوئی غیر ہو آپ کا اور اس کے درمیان مان کا ریلیشنشپ ہو گیا نا credibility اسٹیبلش ہو گئی پھر آپ اس کی conscious کی ونڈو میں جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ساری نصیح نہیں بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں تمہیں سے بہت پیار کرتی ہوں تمہیں سے سچ بولا کرو لیکن جس دن وہ سچ بول کے آگیا اس دن اس کو تھپڑ پڑنا ہے اب آپ اس کا trust ہی develop نہیں ہوگا آپ سے مجبوری ہے اس کی جنم اس نے آپ سے لیا ہے اور آپ کے پیسوں سے اس کی فیسیں جاتی ہیں اس واسے اس کی ایکنومک مجبوری ہے یا سوشل مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے وہ اگر آپ کا اور اس کے درمیان trust نہیں اس لیے جس ماں آپ کا بچہ اس کا کہنا نہیں مان رہا وہ سب نصیتیں چھوڑ دے اور فکر کرنا اس کے بارے میں چھوڑ دے مت گھبرائے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا مت گھبرائے کہ اس کا کیا بنے گا مت گھبرائے کہ پتہ نہیں اس بیچارہ یہ ایڈجسٹ ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں اس کو داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ صرف ایک کام کریں پوری ایفٹ اس کے اوپر trust develop کرنے پر لگا دیں اور جب آپ نے trust develop کر لیا تو وہ تھوڑی سی کھڑکی کھلے گی conscious mind والی پھر اس کے بعد آپ اندر گوسیے گا trust کا مطلب ہے آپ کا image اس کے دماغ کے اندر ایک honest شخص کا image ہو ماما سچ بولتی ہے بابا سچ بولتی ہے بابا ایماندار ہے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ کو بتا ہے ہر بچہ جس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرے ماما مجھ سے پیار نہیں کرتے یا ان کی ونڈو نہیں کلتی وہ ultimately آپ کو چھوڑکے جائیں گے آپ اس بچے کو ہوسٹل میں داخل تکر آ کے دیکھیں تو گھر ہی نہیں واپس آئے گا آپ تھوڑا سا کہہ دیں جاؤ تمہارے دوستہ ہیں گھومنے پھونے چر جاؤ وہ واپس نہیں آئے گا آ رہا ہوں ابھی بیٹا گھنٹہ ہو گیا ہے ماما میں آ رہا ہوں دو گھنٹے ہو گیا ہے بیٹا یہ سب بچے جو ایسے کر رہے ہیں نا یہ سارے کے ساروں کے والدین نے ان کے ساتھ اپنے trust کو بگاڑا ہوا ہے تو اپنے trust کو دوبارہ بنانے کی اور دوبارہ بند سکتا ہے اور میں نے تو اس کا طریقہ ایک ہی نکالا ہے میں اپنا ذاتی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہی ہے آج میرے بیٹے کا فون آیا میں نے کہا یار وہ تیری مثالیں دے دے کہ میں آج کر کرتا رہا ہوں گا کہتا ابو آپ نے وہی کہا ہوگا میں معافی مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں بچوں سے میں نے کہا کہتا ابو کمال کرتے ہیں آپ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ایڈلٹ کے طور پر ان کی پرانی سلیٹ واش کرنے کی کوشش کریں ان کو کہیں بیٹا آج سے نا ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تمہیں لگتا ہے ماما سے کوئی غلطی ہوئی ہے بابا سے کوئی غلطی ہوئی ہے تم بیٹا مجھے معاف کریں میں بیٹا مجھے معاف کریں میں بیٹا مجھے معاف کریں یہ بھی اس کے لیے ایک اور نصیت ہوگی ہی ویل ٹریٹ اٹ اور شی ویل ٹریٹ اٹ از این اندر چلاکی آپ کے پارٹ پر اب آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا ابھی آپ نے معافی مانگی ہے شام کو پھر کپڑے گندے کیوں رکھے تھے شرم نہیں آتی تمہیں بدبو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں میں سے پھر کہیں کھیل رہے ہو تو تھوڑی دیر کے طرح تو تحمل سے اس کو نہ وہ کرنا مڑے گا تو یہ تو اور کوئی بات آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنا چاہیے جو اگر مجھے آتی ہو تو